الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء اللذی کان نبیم و آدم بین الطین واللہ وعلا عبادہ اللذی نستفا اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب ان اللہ و ملائک تحبو جسلون على النبی یا ایوہ اللذینا آمرو سلو علیہ وسلم تسلیمان دوت پاک پاک سبانہ سلام سلام آئے کے سید الانبیاء وعلا عبیقاء واسفاب کے سید الانبیاء حبیب اللہ الصلاة والسلام علی قیاس یبیاء حبیل الانبیاء وعلا عبیقاء واسفابی قیاس یبیاء شفیئل اللہ حبیل اللہ حبیل اللہ حبیل عزت کا شکر ہے جس کی لے کہ سلام آئے کے سلام آئے کے عنوان سے محمد ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج کی یہ مبارک محفل اس سے پاک ہی محفل جس کی سربستی پیرے طریقر راہ پر شریعت پہترے محبت و شکر جناب سہزادہ پیر سید میر حسین شاہ صاحب چشتی نظامی سجادہ رشین آستانہ آلیہ پیرہ شریف آپ رمائے ہیں ماشاءاللہ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں اللہ والوں کی مجلس میں آکا تو اللہ رب العزت اس مجلس کے اوپر خود آپی راہتوں کا صاحب پر آئے اور ہوگی کیوں نہ اگر ہاں صحابہ اکرام کا اکرام کرتے ہیں کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگ اپنی اقیدت و محبت کا مرکز اور مہور صرف صحابہ اکرام کی جماعت کو رکھتے ہیں کچھ لوگ اپنی اقیدت و محبت کا مرکز اور مہور صرف اہل بیٹھتہ ہاں کو رکھتے ہیں اہل سنت وہ ہے اور یا کے ماننے والے وہ ہے حضور زیاد امت کا اس منانے والے وہ ہیں ان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جس جس کی نسبت کملی والے سے ہوگی ہمارے صحابہ اکرام اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ امت کا احترام کرتے ہیں کس لیے کہ حضور کے غلام ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ امت کا احترام کرتے ہیں فقط اس لیے کہ آقا کے غلام ہیں حضرت سیدہ عثمان غری زیدن رہم کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ حضور کے غلام ہیں حضرت مولا کے کائنات کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ حضور کے قرآن ہیں اصحاب کا احترام اس لیے کہ حضور کے اصحاب ہیں آل کا احترام اس لیے کہ حضور کی جاد ہے اور نجان کا احترام اس لیے کہ حضور کے عمر کے امینہ اس لیے احترام کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام تو سلام کی امت میں اللہ رزت اشارت فرماتے ہیں قرآن پاک میں اِنَّ الْأَرْضَ يَعْسُ هَا عِبَادِ اَفْسَالِهُمْ اللہ ہماری صلی اللہ علیہ وسلم تک اشارت فرماتے ہیں کہ بے شک یہ زمین میری ہے توجہو یہ زمین میری ہے لیکن میں نے اپنی زمین کا وارث اپنی زمین کا مالک اپنے نیک بندوں کو بنا دیا اے نہیں جی شیرہ کو بھرن دا بہت کو بندہ کھیلی خواہ جاں بھی لگ رہی تردارتاں بھی لگ رہی بہت کو جی زمین تے اللہ کیے مالک تے آشائد اللہ ہے بندہ اپنے نا کے رجیسٹی کرا کے پٹواری کھل جا کے اسٹام لگا کے نور روایے کے فیلی شرک نہیں ہدا تے اسی زبانی کرا بھی کالک کری کے کہ لاہوڈ آتا دی نبی ہے عجویر شیف خاجہ دی نبی ہے تے آخرنا شرک نہیں اللہ رحمہ حزت قرآن نے چاہت کرو انہا آردہ یار سوہا عباد کے سانے ہون لوکوں میں زمین میری ہیں لیکنے اپنے مالک تے باز اپنے نیک بندے ہوگا اپنے مالک تے اپنے مالک تے حضور زیان حلمت تا ذکر کرنے آپ تا اس منامے تے کی وجہ ہے اہمے تے ہی ایتے ذکر اُدا پہ تے پوری دنیا تے ذکر اُدا گیا تے پوری دنیا تے حضور زیان حلمت تا فیر جائے اور بکھرے گیا اور تھی وجہ ہے کہ حضور زیان حلمت تے ساری ان کی بندودی نوکری کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا مقام تا جا مطبہ اور پوری کائنات کو دس رہا کے جیسے نبیر ازیم آمان ہوتا ہے مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نمی لوگ سکتا کردے گرب شہ کو یا کرتا ہوں 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 موسیقی گردش کو یار کرتا ہوں میں ہی کاربار کرتا ہوں میں ہی کاربار کر بندگیر کی نہیں خبر مجھ کو اور میں تے بندوں سے پیار کر پاہوں میں تے بندوں سے پیار کر میں تنا کاربار کرتا ہوں میں تے بندوں سے پیار کر پاہوں میں تے بندوں سے پیار کر پاہوں میں تے بندوں سے پیار کر پاہوں میں تے بندوں سے پیار کر میں تے بندوں سے پیار کر